دلیل محمد صلوات باوازِ بُلَم بُرَم قانون اٹلہِ قدرت کے انسان بدلتے رہتے ہیں ازہ تھوڑا جب وجن آواز کھولو قانون اٹلہِ قدرت کے انسان بدلتے رہتے ہیں مہمان سرائے عالم کے مہمان بدلتے رہتے ہیں گفتارِ جلی آوازِ علی میراج کی شبہِ راز خفی اے عرشِ مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں اے عرشِ مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں اور سلمان کبھی جبریل کبھی سلمان کبھی جبریل کبھی پیرے پہ کبھی عباس جری خاتونِ قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں توجہ جناب خاتونِ قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں اور قرآن بدل سکتا ہی نہیں قرآن بدل سکتا ہی نہیں ہے اس کی محافظاتِ جلی جمہور کی شاہی میں اکثر مروان بدلتے رہتے ہیں جمہور کی شاہی میں اکثر مروان بدلتے رہتے ہیں اور آخری مصرے کے تاریخ گواہی دیتی ہے سادات پہ حملے ہوتے ہیں اے جنگِ جمل ہر روز دیرے میدان بدلتے رہتے ہیں بہت مہروانی سکتا ہی وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا چونکہ مومنین آدھے پہن بعدہ لزاکرہ واسطے میں ایک مناسب جب مجمعی کا ٹھک کرنے تو مجلس ہی پڑھ نہیں وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا کل پیشریان دہ ٹیم نہیں بس آپ سمجھ دے وائے وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا یہ جان حمازِ ولا ہے سکون سے بیٹھو یہ تم مولا دے ذکر دے بچے یہ جان حمازِ ولا ہے سکون سے بیٹھو ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا مہربانی سائیں ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا ایک مصرہ آج دی مجلس دا توفہ سمجھ کے دنال گھن بن جائے ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا اگل اکدہ کے علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نکتے میں وگرنا تم سے علی مختصر نہیں ہوتا بھائی نیازِ حسین پوری توجہ میں روڑے اکسو ادھر علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نکتے میں وگرنا تم سے علی مختصر نہیں ہوتا اور علی لہد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں انہیں خبر ہے کہ اکیلا سفر نہیں ہوتا نجفتو والی تہر گل جاندے بہت مہربانی سائی وارے سے کائنات میلے بھائی اندھا ہی تمام قبول فرمائیں انہیں دے گھر و سنجی تعلی محمد تذکرہ ہوندے وہ لوگ و سنجی تعلی بادشاہ دا ذکر کریں مجموع مناسب جا بنگے کیا خیال ہے کسیدے تک پہنچوں رو خیال ہے کسیدے لے پاس کروں ایک شاعر لکھتا ہے کہ جتا بھی کہ میں فیلچ کے مجلس اچھ کو مومن مبالی حبدار میں دے پیر علی دے ناندہ نعرہ لباوے وہ دے مومنوں کو رسایا کروکونا وستے واجب نہیں بلکہ اوجبے بجواب دے اسالے شریک ہوند اس لی وجہ یہ ہے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کیوں کچھ تو ایسے ہیں جو نعرہ سے ہی مر جاتے ہیں کسیدہ کچھ تو ایسے ہیں جو نعرہ سے ہی مر جاتے ہیں اور پڑھنا ہوگر عقیدہ پڑھنا ہوگر عقیدہ تو پھر کھل کے بات ہو ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو ہم تو علی کے ساتھ ہیں ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو کسیدہ بدلا لیتا ہے صحیح منظور دا کسیدہ جون ایلیہ دا ایک شیر ہے وہ لکھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں غم آئیں گے لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں غم آئیں گے وہ لکھتا ہے غم کیسے آئیں گے جبکہ علی کہتے ہیں کہ قبر میں ہم آئیں گے علی کہتے ہیں کہ قبر میں ہم آئیں گے سالے بکھر دے ایک شاعر گزریں توکیر خان کربلائی مالک انہوں نے قبر روشن کرے حالات حضرت انہوں بڑا کمال لکھا مثلا انہوں نے ایک روبائی میں کوئی آدھائی انہوں نے لکھا کہ شامی تھی گئے کوفی تھی گئے لوگ اج کل نجوفی تھی گئے بندہ بدل کے بھیڑیا بڑھ گئے بھیڑیا آج کل صوفی تھی گئے بندہ بدل کے بھیڑیا بڑھ گئے بھیڑیا آج کل صوفی تھی گئے اگل ایک دن کہ یہ میڈا مزاج کھری گل کریں یہ میڈا مزاج کھری گل کریں جنہیں حق سمجھدہ میں اونے علیہ نا یہ بھئی گہلے میں دا انوکھا باپار ہے جو اندھان دے شہر ج میں شیشے بھیجے نہ ہونے نہ رہا سناو میرے بادشاہ بنا دے مائک آگئے عرض کی تائیں جیڑا نہیں علی علی کردہ ہو جیڑا نہیں علی علی جیڑا نہیں علی علی کردہ ہو جیڑا نہیں علی علی کردہ جیڑا نہیں علی علی تھوڑا جہاو سوزیاIch علی مائکہ دواست کھولو بھائی جہاگ جیڑا نہیں علی علی کردہ جیڑا نہیں علی علی آو موشن بابا جیڑا نہیں علی علی جیڑا نہیں علی علی جیڑا نئی علی علی کردہ سجدے یو بھامے کتھی سارنوں نہ چاہے جب والے سونے دے رہے رب سفہ مرے وعدے میں جبہ میں مارے جناتوں دے خوشگون سنگے سکتا جیڑا نئی علی کردہ جیڑا نئی علی کردہ اچھ بسم اللہ صاحب بسم اللہ جناب انشاءاللہ پرڈے سن صدا سلامت رہو تو ایک کوئی یاد ہو سی ہے کہ ہندو مجلس کر رہے ہیں دہائی اور اس دو تے مسلمانا سوال کیتا کہ تو نہ شیعہ نہ سمی تو کلمہ ہی نہیں پڑھ دا تے گھر دے بطول دے پوتر دے پھوڑی لیچھے نی بابا جی اتراز کرنا نا لے دے ہاتھ دے بچ ہاتھ چپایا اسے کہ میرے نال جول تیری اس اتراز دا جواب ہی تھا نہیں میں تے کوئی اپنی حویلی دے دروازے تے رہ سکتا ہے اپنے گھر دے دروازے تے گھنائے اسے کہ ہون سوال کر اسے کہ اگر کلمہ نہیں پڑھ دا تو مجلس کیوں کر رہنا ہے اسے کہ ٹھیک ہے میں ہندو آن میں کلمہ نہیں پڑھا لیکن جنہ شامل میں اپنے گھر داخل ہوں دا میں کوئی پتہ تا لگ میں دا نا جو سامنے میری دھی بیٹھی ہے میں کوئی پتہ لگ میں دا یہ میری بھین یہ میری ماں بیٹھی ہے یہ پہچان میں کوئی اکبر دے باہ بیٹھی ہے اسے کہ مجلس کرا کے میں حسین دے کرز دے بدلہ ہے اور اسے گل کو سائی منظور مصرت بیچ بیان چکیتا شکریہ دا نہیں ہو سکتا پاہ کے علیہ دیا پھت رہاں گاہا شکریہ دا نہیں ہو سکتا پاہ کے علیہ دیا مدرانا شاہ نو پہچان ہے رشتیں آدھی یہ احسان ہے سیدہ دا ہاں میں نتیجہ دے سا یہ احسان ہے سیدہ دا ہاں اے ساڈی ماہ اے ساڈی بھینے بتانی ہوتا اسے نو کیسے گال دا جیڑا نہیں اہلی اہلی کہرے دا جیڑا نہیں اہلی اہلی کہرے دا حیدری صدا سلامت رہو مصرہ ایسا پڑھا صحیح منظور پڑھ دیا مجلس کو بننے لیا دے صدا سلامت رہو تو آرے قریب قریبی یقیناً بادشاہ دے اشرے کافی سارے ہونے اور کافی جائیں تے آگ دا ماتم بھی ہوندے درجات بلاندوں میں صحیح منظور دے انہاں کے میں کئی کئی گھنٹے جلو سروج کھڑ کے ماتمیوں کو آگ دا ماتم کرنے دا لیٹھے اور مسلسل وادن میں دید رکھیے ماتمیوں دے پیران آلے پاس بھائی علی اکبر دے ماتمی جو آگ دے کھڑے دیکھا آگ کہیں ماتمی کو نقصان لیندی ہے یا کوئی نہ اور انہاں کے مسلسل لیٹھے تے کئی کئی گھنٹے لیٹھے ماتمی آگ کہتے ماتم کرنے دے رہے ہیں تے آگ کہیں ماتمی کو کوئی نقصان نہیں لیتا صحیح منظور آکے ہوتا ہے جلو سروج میں نے زہن دروجہ خیال آئے اسے کوئی شیر درے ڈھال لیتا ہے سائینوں پتہ نے کسے اور گھلے ماتمی ہے جیڑھا میرے شادے گھرگا سائینوں پتہ نے کسے اور گھلے گا ماتمی ہے ہاں میرے شادے گھرگا دو زاکھے دے کولوں زرانے یوں دردہ سارے سیدان دے بوہے جنے دھریا ہاں دو زاکھے دے بوہے جنے دھریا سارے سیدان دے ہاں ماتمی نے دسے آگ تے کھلو کے ماتمی نے دسے آگ تے کھلو کے دو زاکھے دے جبا سو ہوں سردہ ماتمی سے جیڑھا نے یا لی کر دا ناراض نتیمیں 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 میں دی غربت دیکھ میں بھیڑوں کے ہاتھ میاں تکو لانے لا نہیں سکتی آباد رامے وستہ رامے میں دی غربت دیکھ میں بھیڑوں کے ہاتھ میاں تکو لانے سلامت رامے سلامت رامے چونکہ بانی مجلس دا حکم ہے یہ مضمون دا وہ طویل مضمونے میں سارت نہ پڑ سگد لوترائے ریویتاں سونو کنو تو اتو ہے کہ مرسی دا حکم ہے میں اوپاڑ دیس میری غربت دیکھ میں بھیڑ ہو کے ہاتھ میاں تکو لانے سکتی کربلا دی جنگ مک گئی بھجدے گھوڑے رک گئے تلواراں نیا میں چاہ گئیاں مگر جاں میدان دیلی چو دھرور مکمل تاورتے ہٹی نائی ایک دستہ فوج دا مک کی جنگ دے کربلا پہنچا جہاں دے بھی تقریباً چھین سو سپاہی انہاں دے سالار تے سردار اپنا گھوڑا آروکر عمر ابن سعاد دے سامنے تے دیکھیا دے عمر سعاد ایسا وطن دھکورے ہا سے ایسا سنائی کروڑا ایس کو جنگ پہ ہوندی ہے تے بڑے انعام پہ ملدن ساری کوشش ہے جو ایسا جنگ شریک ہوں تے سا کوئی نام ملے تے جب آپ دے بھی چیز عالم آکھ ہے تُسا دیر کر گئے ہو کافی دیر ہو گئی ہے جنگ مک گئی ہے ظلم کرانا لے ظلم کر گئے او تا انعام واسطے فرستہ ہی من گئی ہیں انعام دے مستحق ہو گئے انہاں دے بھی چوہک سپائی پوچھے عمر سعاد جنگ جو مک گئی ہے کوئی کم بچہ کوئی نہیں جڑا آسا کروں تے سا کوئی نام ملوڑن یہ ظلم لے ایک کیا دے کہ باقی تے سارے کم ہو گئے صرف سے ہک کم باقی یہ لٹھا انہیں میدانیں جتنی اللہ شاہ پہی ہیں اللہ شاہ پہ مال کر لے جتنے زردولہ جگی رہاں آکھ سو میں تو کوئی یزید تو گھنوا دے سا تو سوچ چاہی نہیں جو میں تا روہ مندی خاطر کوئی اریان یا سختری ویعت پڑھ سا پڑھے انہیں پردنال گزر ویسا تے تاریخ دہ اکبابی میں تری تک پہنچا کے ویسا اس کی آگ ہے انہیں اللہ شاہ تے گھوڑے بھجاؤ جیدی شے مقصوم ہیں تو کوئی یزید تو گھنوا دے سا وہ میرا توارے ہوتے سوالے پرانے مومن ہو تو ساید تے جان دیا جو کربلا کس رہنیت دے لوگ سایدان کو لٹھا نائے کھڑے ہیں تے اگر میں ہی تے شریف کرنی ہے تو میں کرنی نہ جنہیں شامے غریب ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دے کرنے جو دور نہ آئے بابا جنہیں نیزن دنال سیزادہ چادرہ لوٹیاں وہ جنہیں امام حسین دا پرانا کمیز لوٹ گئے دا این ذہنیت دے لوگ انہاں کیڑا حیاء کرنے ہی لاشاں دا وہ تل گئے انہاں کے عمر سادہ ساتھ ایک لاشاں پا مال کرنے تو سا کوئی یزید توئی نام گھنالے کی میں پا مال کرنے یعنی ظالم آکھے میں ایک اوچھے ٹیبیتے میں نا میرے ہاتھ دے جی کو جھنڈا ہو سی میں اشارہ کرے سا تو چھوٹا چھوٹا سو سوال کتار بڑھا کے لاشاں پا مال کرنے انہاں کہا ٹھیک ہے اصلا کتار ہم بڑھے نہیں اے ظالم اوچھے ٹیبیتے چڑھ گئے او جڑے سپاہیاں دے کتار بڑھن دی پئی آئی انہاں دے بھی چو ہک سپاہی گھلا عمر ساتھ سامنے یا کھڑے دیکھ کیا دیتے ہیں سا کوئی تاکھ جو اصلا لاشاں پا مال کروں تو تو انہاں گھنالے سے تہاں کوئی ٹیم نہیں جو سا جو کتنی دیر گھوڑے بھجانے میں سنسو اے ظالم ادھے اتنی دیر گھوڑے بھجانے ہو جو کال بھیڑی یہ لاشاں پہچان نہ سگید بھیڑی کوئی نہ لاشاں دی پہچان نہ ہوئے انہاں کہے ٹھیک ہے اصلا لاشاں پا مال کر رہی ہیں بس کتاراں بڑھ گئیا ہیں یا جزید دی جڑی آپڑی فوجائی دی بھی چو ہی پنجی جوان نکلے جنہ ساراں دے ہاتھ دی بھی چو دے نیام تلواراں تو انہاں دی بھی چو ہیک جوان نگھا بھجانے کیا کھو مر ساتھ جنگ تو وہ جڑی کربلا چھ مک گئی بھجانے کے مک کی جنگ دے بعد تو جو لاشاں پا مال پر کریں دیں تے ہرکیں کو حسین آدھو بیوارے سمجھے اگر بیوارے لاش پا یہ تا صرف اکبر دے بابے دی سالہ تا پورا قبیلہ موجود ہے اسا آپ نے یہ لاشاں تے گھوڑے کوئی نہ بھجانے سو اس پوچھے تو سا کون ہو انہاں کے ساکو سنانے اسا ہوردہ قبیلہ ہیں اسا ہوردے قریبی رشتہ دار ہیں انہاں کے ساریاں اتا چار لاشا پای ہیں ساکو ساریاں لاشاں چاہوانڈے باقی لاشاں جانے انتے تو جان انہاں کے لاشاں چاہو انہاں میدانے جو پہلی پہلی لاش چاہیے جنابی ہوردے لوجی لاش جنابی ہوردے بھیرا دے تریجی لاش ہوردے پتر دے چوتھی لاش ہوردے غلام دے اس چارے لاشاں انہاں چاہ کے تے قبیلہ اللہ حکبہ سے راگے دیں اور انہاں پنڈالے جڑے کو شام دے کربلا دے زوار بیٹھے انہاں تو گواہی چاہ گنا ہے کہ باقی اکثر شہید گنج شہدائی دفن ہیں تے اج بھی ہور امام حسین تکائیوی دور وکھرا دفن ہیں اور یہ تھا قبیلہ اللہ قبر ونگ بڑھائی ہے تے علیہ دا مینہ پوندے زیارت بستے بسے لاشاں ہوت گئی ہیں میں ویندے بالکل قریب آگئی ہیں وقت ارادہ کیتا نہیں جڑی لاشاں بچ گئی انہاں کو پامال کرو یا والا کچھ لوگ سامنے ہیں انہاں کہ اگر ہور دے رشتہ دار لاشاں چاہ سکتے ہیں تھا اسے ہی وارے سے اس پوچھے تو سا کون ہو انہاں کہ اوہ سامنے لاش پہئی ہے اسا حبیب ابن مظہر دے رشتہ دار ہے اسے لاش چاہ سو مدھڑا صحابی ہے اسا کہ حبیب دی لاش چاہ گنوں یار میں کی میں پڑھا جنبی حبیب دی لاش اٹھ دی پہی ہائی تے راوی لکھتن کہ خیمہ دے دار کے سارا منظر کھڑی رہ دی کجزہ دار چپ کر گئے راوی لکھے بطول دی دیو تھے بہن دی بہن دی مٹی تے بہ گئی تے مدینہ دے پاسے موم کر کے ہکو جملہ آکھے نانا صحابیان دے وارس آگئے حسین دے وارس ہوتا بھی نانا کربلا دے ویج حسین دے لاش تے وارس کوئی نہیں بنن بس آن دے رہن وارس تے چاہ دے رہن لاشاں جی میں جی میں وارس پہنچ دے رہن اپنی لاشیں چاہ دے رہن آخر تے ارادہ کیتا نہیں جی لاشاں بچ گئے انہوں نے انہوں دے وارس کوئی دی انہوں کو پہمال کر لے یہ دور تو لٹھا انہیں گرد پھٹیے تری پہنٹری گھوڑے سوار ہیں بڑی تیزی نال میدان کربلا لے پاسے گھوڑے آن دے بھجنے انہوں دے چوہ ایک جوان ہو تو دور تو سر مارے عمر سعید اجا لاشاں پہمال نہ کریں ساکو نزدیک آمان دے گئے تھے ساریاں لاشیں پہیاں انسی پہیاں کو آخر پہ تُساں حکمت رکھ ونیوں میں کو پتہ کریں دے وہ ایک ہیں دے وارس وہ سارے جوان سامنے آخر پورا جنگی لباس انہوں نے پایا ہویا ہے انہوں نے کیسا آپنی لاشاں تے گھوڑے کوئی نہ بھجے دے سو درہ جملہ سمجھیں یہ دیکھ کیا دے میں کوئی سمجھ نہیں آنے یہ میدان نے جتنی لاشاں پاچھ گئے ہیں ساریاں سیطان دیا تے ہاشمیاں دیا تُساں جو وارس پہ ون دیا تُساں کو سید ہو ایک جوان نگھا ماد کیا دے بھا میں جو ساں سید نہیں تے کوئی نہیں پتہ جو غازی دی ماسا دے قبیلے دی ایساں عباس دے عباس دے بھرامان دیا اللہ شاہ دے وارساں ساں کو ساری اللہ شاہ لے باقی اللہ شاہ جانے انتر تو جان ایساں کہے عباس دے بھرامان دیا اللہ شاہ میں تو اکوڑی نہ مگر غازی دی لاشی اتنی بچ گئی ہے میں نہیں سمجھا سگا ہاشمیاں دے بیچو سب تو کردہ ورجوان دا نائی عباس آئی تیج کربلا دے میدان سب تو چھوٹی کبری مولا عباس دے عیسیٰ کہ غازی دی لاشی اتنی بچ گئی ہے وہ میں دے سا ہوں ٹھائم جو میں کو جرنیل صلاح دے سا انہاں کیسا کھڑے ہیں تو جرنیل صلاح کا تھوڑی دیر دے بھا دے واللہ عیسیٰ کہا بعض دی لاشی چاہو گی نہ اس طاقہ جو غازی دی لاش چاہو مگر حمیدہ دے میں ٹبے تو کھڑ کے رہدہ کھڑا ہے جنہاں کبیرے علی آئے ہیں نا تو ارادہ کی تہین جو غازی کو چاہو یا تے جس سارا لے پاس اچھائیں دے پیران لے پاس جھنویں دے جس پیران لے پاس اچھائیں دے سارا لے پاس جھنویں دے تے کئی بار کپیو گلی چو غازی میری لاش نچاہو میں تے بطول دیا دھییاں نماش کی جاں بنو کلاب کو آ کھنے بھجنڈے میری لاش تے گھوڑے اگر بچا سکتے ہو تو اوہ سامنے پہلے حسین دی لاش سردار کو بچاؤ ان میرے اتے کرو سوال امام حسین بولن یا کوئی نہ ہم ایدادے میں لیتے حسین دی لاش تڑپیئے تے کپیو گلی چو غازی میری طریقہ کوئی نہیں جڑا میکو بچا ہوئے تے کتنان کے گھنن آگئے تو میرے بابے دی شکل اللہ بھیران ٹوروائن توڑے تے دی لاش تپا مالی تو بچوئے آباد رہو توارے پوتر جی ہکری بیت بہی سونسنو تے بات ہوتے بہن اس باکی لاشاں اٹھ گئی ہیں آخرتے میدان اچ پیر بابا ترائے لاشاں یو جیاں بچی ہیں انہ دوارس کربلا اچ کوئی نہیں پہنچا بزرگ تجان دن میں انہیں چھوٹے بچوں واسطے تاروخ بیا کر رہنا میدان کربلا اچ پہلی پہلی لاش خود مظلوم امام حسین دی آپڑی جنہ دوارس آخر تک کوئی نہیں پہنچا روجہ میرے امام بسونا کوتر علی اکبر اور تریجہ بی بی رچانہ علی اصلہ جیڑا ہک دی ہیں جی ترائے دفعہ کتھا ہے انہ ترائے لاشاں دا کربلا اچ وارس کوئی نہیں پہنچا انہاں ارادہ کی تے گھوڑے بھجواؤں یہ خیمہ دے دارت تڑپ کے بطول دے دی اٹھی بی بی ساڑھ مارے امام جلدی کر لگی منیمر سواد دے سامنے اس کو بھنکی میں لے ایک پیغام لے یا اک بطول دے دی پہ یادی میں تھوں کھڑ کے سارا منظر دے دی رہیا جنہ جنہ میں بارس آن دے رہی تے تلاشا دین دارے تی میں ایوی دی ٹھیک کے تے بدل اچ کہیں تے کل گی دی کوئی شاہ دی اس کو اک خیمہ دے دارت حسین دی بھینڈ کھڑیے وہاں دیئے جی میں باقی لاشاں دے وارس پہنچن نا کربلاچ حسین دی لاش دی وارس میاں تومے کو حسین دی لاش دے تے میں تے کوئی عرضانہ دے دی نیاں روایت سمجھیں تے حبش دی شہزادی ہاتھ جڑن بی بی ایجے لوٹو ہے ٹائم تر اکول کیڑی شے بچ گئی جی دیسے بس ختم سپائی طول گئے ان جو گھوڑے بھجاؤں حمیدہ تے میرا واس لگ دا کوئی نہیں میرا واس کوئی نہیں لگ دا یاد ہے میں اچھے ٹیبے تے چاڑ گیا میں جلدی نہ لیا دے میں اپنے سر تو اپنا امام اللہ ہے میں کوئی اپنے پادری دا یاد ہے کہ واسطہ یاد آئے وہ امامہ یاد ہے میں اپنے حتھاتے رکھے اپنے عیسائیان دے عقیدے دے مطابق میں روہ کے دعا شروع کی دیا عیسیٰ دے رب واسطہ مریم دے پردے دا جی میں باقی لا شان دے وارس آن دے رہن ان حترائے لا شان دے کو وارس بھید لیکن حمیدہ دے میں کوئی سمجھ نہیں آئی میں دعا ڈھیر مگ دا رہے ہیں میری دعا مستجاب نہیں تھا آدھے وقت میں ایک منظر بھی چھینوں سپائی گھوڑے بھجا ہونے تھے تو لگیں میری دیدھائی میدان آلے پاس جی تھا حسین دیلاشائی میں کوئی اینے محسوس تھے جنہ حسین اپنے جاہ تو کروڑ بدلی ہوئے حسین حکمہ علی اکبر دو ودھائیے دو جباز حسین علی اکبر دو ودھائیے او میرے سوئے لال غریبہ بے دیہانا لگاو زار سالان دے وارس آگے نہ جی کربلا نہ کوئی میدہ وارسے نہ کوئی تو حقو بچاوڑا ہے حمیدہ دے خیمہ دے دارتے تڑپ کے بطول دیدھی اٹھئے جوین کی تے اممہ میں سر دے وال پہی کھلے دیا اممہ میں کربلا دی خاگ سرک پہ روین دیا اممہ میں جوین کرے سنگری ہونے بھر باد ہوئے سے آدھی اممہ میں حسین دی لاشتے گھوڑے کوئی نہ پھٹے دے سن آدھے گوہ بائی دی شہدہ دی جواب لی تے بطول دی دھی بی بی بدواں نہ کرتے کو مشورہ میں نے دیا یقین تڑے بھیرا بھتری جن دیا لاشا بھجوئے سے اممہ کےڑا مشورہ بی بی آدھی اتے کو یاد حسین دا او شیر جہ کو لوگ شہری چھوٹو رائی آدھی اممہ یاد آدھی بطول دی دھی جنہ مدینے چھوٹڑا کا فلکٹور بھی آئی نجف ترے باپے دی زدی دنالو ترے محمل پہ گزر دے آئین میں ڈٹھا آئی حسین دا ہوئے شیر ترے باپے دی زدی تروں دا بیٹھا آئی آدھی بی بی جنہ ترے محمل گزران لگے آئین حسین دا ہوئے شیر ترے محمل لے تلے آگے ٹکرا مریندہ آئی کہیں وے لے ترے محمل تلے ٹکرا مریندہ کہیں وے لے تنیا بھینی دے محمل تلے ٹکرا مریندہ آپری زبان دے جھ کروڑا کے آدھائی بی بی کے لوٹ پائے گئی ہے اما وقت کیا ہویا دیا بی بی میں دے دی رہیاں ترہ کافلہ تردہ شیر ترے کافلے دنالال سفر کریں دارے آدھی کربلا ترے خیمے لگن ترے خیمہ دا سلام کر کے شیر سامنے آلے جنگلے ٹرگئی ہے آج تری چھا دیئے میں کائی دا فری ٹھے اور جنگل دے بنے تے آن دے دے وقت پچھا بھلویں دے کو سمدھائیم آستے نہیں مطلب میں سکتا ہویا ہواں تا میں کو حسین دیا دیا ساڑ جمارے آدھی بی بی تو بعد دعا نہ کر میں کو حسین دیا سیا دیا دے اگر اجازت دے میں میں سکینہ کو چاہی دیاں میں اچھے ٹی بی تجڑویں دیاں میں شیر دینا ہوئے ساڑ مرین دیاں اللہ شاں بچے اسی بی بی آدھی اممہ کوئی واسا لگ دائی تلا جناب فیزم مسومہ کچھ آئے اچھے ٹی بی تجڑ گئی ہے ساڑ مار کے آدھی ابولہار سکینہ ساڑیں دیئے آدھی ابولہار جلدی اللہ شاں تے گھوڑے میں بھج دینی بابا آخری وینڈ ان میں دو تے کرو سوال بی بی جو ساڑ مارے شیر آیا یا گوئی نا ہمی دا دے میں ریدہ کھڑایاں بی بی دا ساڑ مکہ جنگل دا حیوان جیڑا بھج دا آن بے آدھے گرد پھٹ دیاں دیئے منظر کے نیٹھے امار ابنے ساڑ سپاہیاں کو آدھے رکو منیوں او سامنے لیکھو خون دی خوشبوت جنگل دا بکہ شیر آگے آدھے لاشاں کھاوے سی سکھو گھوڑے نہ بھجاوڑے پوسر میں کو عباس دے کٹے بازوانی کا سمیں ہمی دا دے میں کو سمجھ نہیں آئی جنگل دا شیر پہلے تا بھج دا آئے آدھے بھج دا ہویا شیر لاشاں میں نال گزر گیا ہے آدھے پہلے ہوں جاتے آیا ہے جے تو سکینہ رو دی کھڑی آئی آدھے کدما تے متھا مار کے آدھے بی بی دیر نال بھلایا ہے اوڈے لے سڈا ہویا جڈا پانی ودا مگدا اٹھیا بھائی تورے حکم دی تعمیل کر رہی نا مرسیہ بھی پاڑ دی نا بابا مک گئے کربلا دی جنگ جنگ مک گئے تا نگری کربلا تے دو نیزے بھولا نویں جنہ دے بچو ایک نیزا مشرق حالے پاس اٹھائے بابا دوجہ نیزا مغرب حالے پاس اٹھائے تے ہمار ابن ساتھ سپائیاں کو حکم دی تے جلدی کرو انہ دو ہاں نیزا کوئی کٹھا کر دیو ہمید آدھے جیویں جیویں نیزے ایک ٹھٹھیں دے گئے نیزا آدھے نگری کربلا ایک سرسلہ پتھنا گئے تکو بینے چڑا سینہ جو نیزاں تھی نوپ تے کیا آئی پہلے نیزے تے ہر زخمی سارا حسین دو جھے نیزے تے ہم علم سائے بدی ردا ہے پہلے نیزے تہوڑا ماتا مکرین دے آو سودھ بھی آو پہلے نیزے تے ہر زخمی سارا حسین دو جھے نیزے تے ہم علم سائے بدی ردا ہے پہلے نیزے تے ہر زخمی سارا حسین دو جھے نیزے تے ہم علم سائے بدی ردا ہے چار سالہ بھی مصومت ہی حسین کر کے موں نجفد پاس آدھی رہ گئی آدھی رہ گئی آ نجفدہ والی پوتری ہجیڑ گئی بھائی جان تھوڑا جا سوزیا لے میں کہا تھا آواز بتاؤ میں دو بہن ہوری بڑھنے لے میں آنکھے کے پوتری رہ دیکھو سنین دی رہی میں کو علوہ آکے جواب لے ہو کہ نجفدہ والی پہنچا کرے تے ہمیں ایتا میڈی قوم دے چھوٹے بچے ہی جواب لے سے نا کہ نجفدہ والی تہو ٹرم پہنچا جنا سیزان دے خیمیں جل گئے ہیں تے دھی سڑیے چوب جا کے پہرہ شروع کیتا ہے اللہ حافظ والحفیظ بابا اونٹر نجفدہ والی پہنچا ہے انہیں سب تو پہلے میرے پیر علی آ کے دھیاں کو دلاؤ سڑی تے وقت نوہاں کو تسلی دیتی ہے درجات بلانوں میں با بیٹھتی آ لے دے وہ پڑھ دیا ان کے اس دے بعد میرے پیر علی نے چارے پاسنے گاہ کی تی ہے تے آلیہ سینڈ سوال کی تے بابا تُسو کہیں گھو گلے دے ہو سکینہ کر گئی ہے سکینہ کر گئی ہے آدھیو بابا سکینہ و وکری بیٹھی رون دی ہے میرے بادشاہ سرمائے جلدی کر میری دھیب مجاہ وہ دری ہوئی ہے میں دھیب ہاں دینا لے نا بھائی جان بچی دری ہوئی آئی ہے ایمیں ڈاڑے جو سڑے بچی ڈاڑے تے گالے چمہیں چپا ہی ہیں وقت جلدی دینا آل ڈاڑے تے گالے چمہیں کڑ ہی دیئے نا آدھیو ڈاڑا میرا توڑے او تے ہک سوال ہے میں ڈے دھی رہیاں دیگر لے کر بھلاج اس دا تے گل ہاں میرا بابا ری ہے آدھیو ڈاڑا تے میں جو توڑے گال دے بچ باہیں پاہیں لے ڈاڑا میں کوئی رساو توڑے گال دے خون میرے ہتھوں تے کیوں لگ دے ڈاڑا توڑا گال کیوں زخمی ہے رنے میرا امام تے جواب ری تے تے دے باب نال تے گال کو ہی دے ڈاڑا بھائی بسم اللہ بسم اللہ ہزار دفع پڑھ دا رہا تے باب نال تے گال کو ہی دے ڈاڑا میں نے شارے پنج تن کو ہی دے رہے ہی دے ڈاڑا بھائی ڈاڑا میں نے پیر علی کی تے روکے پہ فرمین ملسا ہوں ڈاڑا میں نے دی دھی میرے گول تا پچھیں جو میرا گال کیوں زخمی ہے ڈاڑا توڑا دے کو جواب دے ترے کان کیوں زخمی ہے ڈاڑا میں نے دی دھی ترے رخصار کیوں زخمی ہے ڈاڑا میں نے سیند تے جواب دیتے کنڈیاں ہوئے ڈاڑیاں رہی دھر لاہائی ڈاڑا لوٹ گھی دے تے خائے میں غری جلائی ڈاڑا ختم ہو گئی مجلے ڈاڑا بچیاں کے ڈاڑے دے بازو دوی جو پکڑا ہے ڈاڑا تھوڑی جے دیر میں نے نالو تھو جلو جی تھا مکتل چلاشا پیانا ڈاڑے کو لاشاں تھے درمیان گھنائی ڈاڑا میں نے بادشاک فرمائے سکینہ ہی تھا کیوں گھنائی ڈاڑی ہاتھ جوڑ کے پیادیاں میں کو کربل آتا زخمی کا بگول سینے تے میں سمنے میں کو با بگول میں کو کربل آتا زخمی کا بگول بہتی منظورت مقبل مجلس ایزا دعا بہتی من حساب